بجٹ میں سرکار کا فوکس عام لوگوں کی صحت اور انفرسٹرکچر پر ہے بھلے ہی سیدھے طور پر آپ کی جیب میں چند پیسے نہیں ڈالے گئے ہیں لیکن انفرسٹرکچر اور ہیل سیکٹر کو مضبوط کر ایکانومی کو بوسٹر ڈوز ضرور دیا گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے دیش کی جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے نویش کہاں سے آئے گا سرکار نے اس کام کے لیے ریفارم کا راستہ سٹونا ہے سرکار کا لکشہ ونیویش کے ذریعے پونے دو لاکھ کروڑ روپے جھٹانے کا ہے مطلب یہ کہ سرکار ونیویش کے ذریعے ہی آرثک صدھار کی زمین مضبوط کرے گی اور پیسے کا انتظام کرے گی اب ایک بار پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار سرکار یہ کرے گی کیا سے ہے پھر منتری نے رکم جھٹانے کے لیے اپنی یوجنا بھی بتائی ہے آپ اس سے پہلے سمجھیں آنے والے سمجھ میں سرکار دو سرکاری بینکوں اور ایک جنرل بیما کمپنی کا نجی کنو کرے گی اس کے ساتھ ہی لائی سی کی حصہ داری کو بیچنے کا لکش بھی پورا کیا جائے گا سرکار بھارت پیٹرولیم کورپریشن لیمٹیڈ شیفنگ کورپریشن آف انڈیا کانٹینر کورپریشن کورپریشن آف انڈیا نیلانچہ رسپات نگم لیمٹیڈ بی ای ای میل پاون ہنس اور ایر انڈیا سمیت کئی دوسری کمپنیوں میں حصہ تاری بیچ کر اکم چٹائی گا ہماری اس سمیں ستتی ہے اکانومی کی پینڈیمک کے کارن اس میں سے کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی ماترہ میں capital investment چاہیے growth capital چاہیے اور ان سب کے لیے resources جٹانے کی بھی آوشت رکتا ہے تو جہاں پہ strategic disinvestment میں جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں possibility ہے ان possibility کو states کو explore کرنا چاہیے یہ عوان کیا ہے انہوں نے یہ جو process آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کمپنیوں میں یہ process already RMB ہو چکا ہے in fact سب میں ہی RMB ہو چکا ہے different stages میں ہے صرف concor میں ابھی expression of interest ہمارا آنا باقی ہے اور وہ railway جو land lease policy کا finalization کر رہا ہے اور جیسے ہی وہ کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا EUI ہم لے آئیں گے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی موسیقی